اسلام علیکم دوستو یار آج کبوتر بازی کا تیسرا دن ہے تو تقریباً سات جو کبوتر ہیں وہ آئے دوسرے موڑ پر اڑیں گے اور باقی صرف دو کبوتر جو ہیں وہ تیسرے موڑ پر اڑیں گے تو جو تیسرے موڑ پر دو کبوتر اڑ رہے ہیں اس میں جی بارہ کبوتر ہار گئے ہیں تو جو آج جیتے گا تو پھر اس کا پتہ لیں گے کہ جناب یہ کتنی بیٹ جیت ہے تو کتنے پیسے لے کے یہ کبوتر آج جیت ہے تو ساتھ دیں گے آپ کو ہمارے ساتھ تب تب جڑے ہیں اور ویڈیو کو اڑتا ہے جناب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تیسرے موڑ پر دو کبوتر لگے ہیں تو ان میں ایک چینہ یہ کبوتر ہے افضل بھائی والا یہ تقریباً رات ساڑھے ساتھ وجہ انہوں نے لائٹوں پر اٹھا رہا ہے تو جو دوسرا اس کے ساتھ موڑ پر لگا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ تقریباً بارہ کبوتر سے جیتا ہے اور تیرہاں کبوتر اس کے ساتھ آج موڑ پر اڑے گا تو شام کو پتہ چلے گا پھر یہ کیا بنتا ہے ان دونوں کا تو یہ جو دوسرا ساتھ ہے یہ آج دوسرے موڑ پر ہے اچھا اے اندھے تھلے کننے نے بھائی کیا ہے یہ آٹھ کبوتر آجے شامل ہے یعنی ساتھے تھلے اندھے اٹھوائی اچھا اٹھ کبوتر اے نے دوسرے موڑ پر ہے تیسرے موڑ پر ہے دو آج پتہ لگا کہ دوسرے اور تیسرے موڑ پر ہے فیصلہ آج بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اب جکبوتر کو پانی بھی غیرہ دینے لگے ہیں تو پانس ساتھ منٹ کے بعد یہ اڑیں گے ایک کبوتر کو پانی دے دی آپ دوسرے کبوتر کو پانی دیتے ہیں یہ پانی گرم کر کے دیں دے ہو بھائی ہے سادہ ہے ہمیں چھنڈا نیم گرم نیم گرم کر کے دیں دے ہو ایک ایک نلکی یا دو دو سی کی چال چال سی سی یہ ایک گولی جو ان کا اپنا ہوتا ہے اس کا جی ہر شکاری کا وہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد پانی دیں گے نیم گرم دیں گے جی یہ نلکی بنائی ہوئے انہوں نے تو یہ اپنے حساب سے ہر شکاری پانی دیتا ہے جی کبوتروں کو تو اب یہ کبوتر اڑنے لگیں تیسرے موڑ میں ادھر ہیں ریاست بھائی کے پاس اور جو تیسرے موڑ والے کور اڑے ہو بھائی دیکھے جا رہے ہیں جوٹ میں تو اب یہ دوسرے اور تیسرے موڑ والے آج کبوتر اڑیں گے جی باقی کبوتر چھ ساتھ اڑا دی ہیں تقریباً چار کبوتروں کو اڑا دیا رہا اب یہ کبوتر اڑیں گے دوسرے آپ کو دکھاتے ہیں جی سیٹیاں نیچے سے آرہی ہیں کبوتروں کو تاکہ کبوتر گرمی محسوس کر رہی ہیں تو جناب تقریباً بیس منٹ باقی ہیں اور یہ تین کبوتر بلکل نیچے آئے ہوئے ہیں اور ادھر ایک ہمارا پرتا پتا چلے گا کہ یہ تینوں میں سے کون سا جیتا ہے یا ادھر ہمارے والا تینوں پر باری پڑتا ہے جناب کبوتر بازی روی تے دکانہ سے سامنے تسی دیکھ رہے ہو بہت زیادہ راشت ہے اور باقی تقریباً تین کبوتر اور چار رہا گیا نہیں تو جناب ایک کبوتر یہ آ گیا نیچے وہ نیم کے درکت پر بیٹھتا بیٹھتا آگے نکل گیا اور ڈانگا سوٹے سیٹیاں ڈنڈے اروج پہ ہیں وہ دیکھیں دکان پہ یہ دیکھیں بوتلیں سوٹے تقریباً دس منٹ موڑ میں پڑھیں تو جناب یہ چینی کبوتری چو سر میں چلے یہ تین موڑ موڑ گئی ہے تو آج پھر چھے بجے برابر ہو گئے اونر اس کے ہیں جی بھائی ریاست علی پیرزادہ اور بھائی افضل ہیں تو یہ کبوتر اڑا رہے ہیں جی استاد عمران جویہ صاحب پنچکوسی والے تو صبح یہ چوتھے موڑ میں مڑے گی اس کے نیچے ایک کبوتر ہے جی تو صبح پھر پتا چلے گا کہ کون جیتتے اور کون آرتے تو جناب یہ چینی کبوتری نا ساڑی ان دی ماہ ہیڈ تھے پچھلے سال چار دڑے جیتی ہے تو یہ چینی بریڈ دے نام تو مشہور ہے تو یہ بھائی ریاست منصب آلی دے پہران دی بریڈ ہے پہران دے پھینسیاں نہیں بھلا پہر سہی نہیں تو جناب یہ کبوتری دونوں سامنے نظر آرہی ہے سراجی کبوتری ہے کل رہیں دا لال تو انہوں نظر آرہی ہے بلکل سراجیاں دی ماننا دے اور یہ تیسر نو پہا گئی ہے چودہ کبوتر اڑے سی تو باقی جناب دو کبوتر بچے ہیں تیسری یہ ہے گیانہ کبوتر بیٹھ گئے ہیں تو چھے وجہ ڈیلی موڑ چے پہا رہے ہیں تو صبح تیسر ہے تو صبح پھر اڑے گی اٹھا وجہ تو پھر پتا لگے گا جناب کہ کی بندہ ہے کیونکہ دو کبوتر ان دنال ہو رہا تو مدسر صاحب زیادہ دی کبوتری ہے جی اور بڑی نایاب برید ہے جی تو کبوتر ان دنال ہو رہا ہے تو استاد صاحب انہوں سنبھال رہے ہیں استاد ناظم گرم پانی بگیرہ پلاہ رہے ہیں یہ کی چیز بھائی دین دے تو سی موڑ دین دے یعنی ہر شکاری دے کالاک نسکہ ہوندہ تو سی نسکہ بگیرہ نہیں دست دے کیسے خفیہ رکھ دے کیونکہ بھائی نسکہ جڑیہ تو خفیہ رکھ دے نے ایک شکار دی علاق جڑی ہے نا کیٹاگری ہوندی کیونکہ اپنا نسکہ کسی اور نو دست دین تو پھر وہ استعمال کرے تو ظاہری گئے لے پھر پرابلم تو پیشان دیا کبوتر نے جناب چھوٹا یا سپیشل جڑیہ سلنڈر رکھا ہے اور پانی گرم کر رہے ہیں نیم گرم پانی دے بچ کبوتر تھوڑا جہا پلان گے پانی چیک استاد کر رہے ہیں کبوتر آپنا ٹالی چاند وجہ سی ہوندہ کی بنا باتی گیا ہاں وہ باتی گیا سامنے اوہ سامنے اے جناب تقریباً تیری تو چووی گھنٹے کبوتر اڈے رات تین وجہ واپس آیا سی تے ایک کبوتر پھر سلطان آفرشکاریاں دیتے تین وجہ چڑھا آتا اس لئے پھر دوسرے موڑچے بارہ وجہ ہر گیا سی اے بلا کنے کبوتر تھا لے آرہا سی میرے کال تین چارہ سالی آرہا باقی بات یہ سی آٹھ نو کبوترہ تو جناب جہتی آرہا سی تین چارہ تو یہ آرہا سی آج پھر دو کبوتر چوو سر کو لگ گیا یعنی چوتھے موڑ کی طرف چلے گیا اور تین کبوتر تیسرے موڑ کی طرف چلے گیا تو صبح پھر آپ کو شوق شکار دکھائیں گے اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ